اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرہ ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہائی ٹی وی زینی سکون کی خاطر 53 شادیاں کرنے والے سعودی شہری ابو عبداللہ نے مردوں کو شادی سے متعلق ایک اہم مشورہ دیا ہے غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق ابو عبداللہ نامی شخص کو زیادہ شادیاں کرنے کی وجہ سے صدی کے کثیر الازدواجی شخص کا لقب دیا گیا ہے ابو عبداللہ نے ایک انٹرویو میں اپنی شادیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پہلی شادی میں نے 20 سال کی عمر میں 6 سال بڑی خاتون سے کی تھی انہوں نے بتایا کہ اس وقت میں نے زیادہ شادیاں کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھا تھا کیونکہ میں پرسکون تھا اور میرے بچے بھی تھے لیکن کچھ عرصے بعد مسائل پیدا ہوئے اور میں نے 23 سال کی عمر میں دوبارہ شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلی بیوی کو بھی اس فیصلے سے آگاہ کر دیا ابو عبداللہ نے بتایا کہ جب پہلی اور دوسری بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا تو میں نے تیسری اور پھر چوتھی شادی کر لی اور پھر تینوں بیویوں کو طلاق دے دی انہوں نے بتایا کہ میرے دل میں ایک ایسی عورت کی خواہش بڑھ گئی جو مجھے خوش رکھ سکتی ہو اور مجھے اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے 63 سال کی عمر میں ترپن شادیاں کرنا پڑیں ابو عبداللہ نے مردوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اس دنیا میں ہر مرد ایک عورت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ زندگی میں سکون اور استحقام کسی جوان عورت کے بجائے بڑی عورت کے ساتھ ملتا ہے ناظرین یہ تو قسمت کی بات ہے کوئی شخص بغیر شادی کیے ہوئے بھی خوش ہے اور پرسکون ہے اور کہیں تین شادیاں کرنے کے بعد اور چودہ بچے ہونے کے بعد بھی زندگی بے سکون ہے سننے کی صلاحیت سے محروم مارڈل نے میس جنوبی افریقہ کا تاج پہن کر اپنے نام تاریخ رکم کر دی 28 سالہ مارڈل اور مارکٹنگ مینیجر میالی روکس نے میس جنوبی افریقہ کا تاج پہنتے ہوئے کہا کہ میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ کامیابی ان تمام لوگوں کی حوصلہ افضائی کرے گی جو خود کو باقی دنیا سے الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنے جیسے تمام لوگوں کو اپنے ناممکن خوابوں کو پورا کرنے کی ترغیب دوں گی میں فخر کے ساتھ کہتی ہوں کہ میں ایک سماعت سے محروم افریقی خاتون ہوں جو تنہائی کے درد کو اچھی طرح سمجھتی ہے برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بتایا گیا کہ جب میالی روکس صرف ایک سال کی تھی تو ڈاکٹرز نے ان کی سماعت میں شدید کمی دیکھی اور سرجری کے ذریعے ان کے سر میں کوکلئر ہیرنگ ایڈ لگا دی تاکہ وہ سن سکیں اس سرجری کے بعد ان کی دو سال بعد ایک سپیش تھروپی کروائی گئی اور وہ پھر سے بولنے کے قابل ہوئی رپورٹس میں بتایا گیا کہ مقابلہ حسن میں میالی روکس کو فائنلس تیس سالہ قانون کی طالبہ چڑیما ایڈیٹ سینہ اور اپنے نائجیلین نزاد ہونے کے حوالے سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا قابل ذکر بات یہ ہے کہ جڑیما ایڈیٹ سینہ جنوبی افریقہ میں ایک نائجیلین والد اور ایک جنوبی افریقی ماں کے ہاں پیدا ہوئی تھی لیکن یہ فیملی موزمبیک سے جنوبی افریقہ آئی تھی دوسری جانب اس تنازے نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا اور سارفین کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ ایک موزمبیکی لڑکی جنوبی افریقہ کی نمائندگی کیسے کر سکتی ہے معاملہ زیادہ سنجیتہ ہونے کے بعد چڑیما ایڈیٹ سینہ مقابلے سے دست بردار ہو گئی ناظرین اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل ہائی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل ہائی ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ تک بہ آسانی بروقت پہنچتی رہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ